کیمونٹی لیڈ لوکل گورنمنٹ پالیسی کیپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے سحیل رحمان حال خوزدار میں تربیتی پروگرام کا انقاط کیا گیا اس پروگرام میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والی افراد نے شرکت کی جس میں گورنمنٹ لائن ڈپارڈمنٹ، ایڈوکیشن، اگری کلچر، ڈراغ انسپیکٹر، فنانس پریس کے نمائندوں نے شرکت کی یہ تین روزہ ٹریننگ کا دوسرا مرحلہ تھا ٹی اے براس کے طرف سے سی ایل ایل جی پولیسی کے حوالے سے تین روزہ یام پر ورکشاپ گوا جس کے حوالے سے اس پولیسی کے حوالے سے ہمیں اچھی آگائی ملی یہ پولیسی گراسٹروٹ لیول پر بہت کارامت ثابت ہوگا کمیونٹیز کی طرف سے جو ایشوز مسائل ایڈنٹیفائی ہوں گے جن کو ایک ترتیب امرالے وائز صوبہ سطح پر پہنچا جائے گا اور پھر ان کے لئے فنڈ الوکیشن ہوگی اور اس طرح سے جو بھی کمیونٹیز کی مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے آج کا یہ جو پروگرام تری ڈیز کیپسٹی بلڈنگ ٹریننگ تھا یہ بہت ہی اہم ہے اور سوسائٹی کی سکتے ہیں اور اس کی سیلیکشن کے بھی جس بنیاد پہ ہوتی ہے ایم آئی ایس جو بنائی گئی ہے اس میں نہ سفارش ہے نہ کرپشن ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی پیسے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کے کمیونٹی پہ خرچ ہوتے ہیں ہم آئے ہیں یہاں پہ سیل جی ٹریننگ میں تین دن سے تو الحمدللہ اس ٹریننگ سے ہمیں بہت سے فائدے ہوئے ہیں جو بھی پہلے سے پلیننگ ہو رہے تھے تو کمیونٹی کو لے کر نہیں ہو رہے تھے تو اتنے شاید کامیاب نہ جائے مگر یہ جو سی ایل ایل جی کا پروگرام ہے گورمنٹ اینڈ کمیونٹی اور لوکل سپورٹ اورگنائزیشن سب ایک ساتھ ہوں گے تو ان کے بہت اچھے تاثرات ہوں اس ٹریننگ سے ہم یہ فائدہ ملا کہ کل کے دن جو بھی پالیسیاں بنیں گی وہ ہم اپنی ڈسٹرک لیول پہ ہم یہ پالیسیاں بنائیں گے اس میں ہماری جو لائن ڈپارمنٹ کے لوگ ہیں ان کی معاونت حاصل ہو گی تاکہ لوگوں کو کم سے کم وقت میں جو ان کے بڑی سی بڑی ضروریاتیں ان تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ میڈیا کے دوستوں کا اور اسپیشلی ویش نیوز چینل کا جو مختلف پروگرامز میں جا کر ریکوبریج دیا جاتا ہے آج کی جو پروگرام جو تین روزہ تربیہ تھی پروگرام منعکت کیا گیا تھا ڈی سی ایس ویدو رامان کے حال میں جو بہترین ایک ٹریننگ تھا جو پروینشنل اور کمیونٹی کو ایک دوسری سے قریب کرنا اور ان کے جامعہ جو مسائل ہیں ان کے لیے حال تلاش کرنا اور ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو ڈبلپ کرنا آخر میں مہمان خاص نے ٹریننگ کے شرکہ میں سرٹیفیکٹ تقسیم کیے رپورٹ مرتضی بلوچ وش نیوز خوزدار